اہلا وسہلا یا رمضان شرفت یا شغل القرآن شرفت یا شغل القرآن دنیا و آخرت کی تمام پونجیوں کا حصول بعض کلمات اس میں مؤثر ہیں لا الہ الا اللہ تو افضل ترین ذکر ہے اور دلوں سے ہر قسم کا زنگ اور دیگر بیمارییں دور کرنے کا علاج ہے یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے اور آپ اسے چکمک سے سیکل کرتے ہیں ساف کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے کہا تھا کہ کوئی مخصوص ذکر دے دے کیونکہ میں آپ کا پیغمبر ہوں بنی اسرائیل کے لیے رسول ہوں صاحب توریت ہو حق تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب کریم یہ تو آپ کے سب بندے پکتے ہیں آپ نے کہا یہ موسیٰ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اگر ایک طرف ڈالے جائے اور لا الہ الا اللہ دوسری طرف یہ بھاری رہے گا زمین و آسمان و عرش و کرسی ہوئے سر مست پی کر جا میں اللہ بہائے خون اگر تو عاشق ہوگا تو ہر خطرے سے نکلے نام اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کفر و شر ختم کرنے والا کلمہ ہے ایمان و اسلام اس سے قائم دائم ہو جاتا ہے اس کی تصدیق دل میں اصل ایمان ہے زبان سے اقرار اور حضا سے افعال اس کے بڑے مقتضیات ہیں جب لا الہ الا اللہ کی کسرت ہونے لگے اور زندگی کا حصہ بن جائے تو تمام اعمال میں حسن اور نور آ جائے گا تمام برائیاں ختم ہوتی جائیں گی شقاوتیں اور بدبختیاں چھڑ جائیں گی نیت بختیاں اور سعادتیں قریب تر آ جائیں گی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 ایچ شیری نست نام اوشیر شک کرمی شود جانم تمام اللہ اللہ اے تو یہ جہان ہے یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے نہ اس کے لئے وضوح شرطیں نہ کب لرخو نہ ضروری ہے نہ کہیں بیٹھنا اور مسجد آنا آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دس پندر مرتبہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا جائے وہ وہ ذکر کا حصہ نہیں ہے لیکن کل میں ایک حصہ ہے توحید اور انسالت دونوں ضروری ہیں ذکر میں صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا جس کو آخر کار یہ کلمہ نصیب ہو جائے یا دنیا سے جاتے وقت زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے اللہ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا بعض لوگ دیگر نیکی اور حسنات میں کمزور ہوتے لیکن بوقت مرک بڑی آسانی سے پڑھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ علماء کہتے ہیں یہ سعادت کی علاوہ تھے نیک بختی کے شعون و آثار ہیں کہتے ہیں مسواق کی پابندی کرنے سے اور سنتوں کو بروقت بجالانے سے بوقت مرک دنیا سے سفر کرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے اور نشے اور غلط چیزیں موں میں ڈالنے سے اور بری عادات اپنانے سے ہترناک بات یہ ہے کہ این وقت پر کلمہ بھول جاتا ہے اور زبان پر جاری نہیں ہوتا فقہہ کہتے ہیں کہ کسی مرنے والے کو کہو نہیں کہ تو پڑھ پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے تکلیف میں ہے آپ پڑھنے لگے وہ سمجھ لیتا ہے شروع ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ تو رمضان شریف کے مبارک لمحوں میں ہمارے بھائی لوگ اور اپنے گھر میں بی بیوں کو بھی آگاہ کریں کسرت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں حدیث شریف میں یا رمضان شریف میں لابد لکم من ہما ان دو چیزوں سے چھٹکارہ نہیں ہے ان تکسرو لا الہ الا اللہ تسرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا قوان تستغفر اللہ اور استغفار پڑھا کرو یا ایها الدائم قم رحد الدائم والمسلم والصائم في لیله قائم والله يجزيه الغفران اهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا جهر موسیقی